بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں برگر کی ایک زبردستی اور یونیک سی ریسپی جو کہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے گی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اتنی آسان ریسپی آپ کو ضرور پس سند آئے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک پاو بونلے سیکن اور چکن کی آپ کٹنگ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جس سائز کے آپ نارمل پکوڑے بناتے ہیں جس اس سائز کی آپ نے چکن کی کٹنگ کرنی ہے اور اب ہم اس چکن کو کر لیتے ہیں میرینیٹ اس چکن میں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹری ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے اس سے یہ چکن پکوڑا بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوگا اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ اس میں چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر س پیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ہلدی ہے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائ جس طرح سے آپ پکوڑے تیار کرتے ہیں جس آپ نے اسی طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ یہ بہت زیادہ گڑا مکس کرنے سے پہلے یہاں پر ایک چیز آپ نے بہت ضرور ایڈ کرنی ہے یہ ہمارے پاس ہاف کا پھرا دنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یلے جی یہاں پر چکن پکوڑا کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ اسے پندرہ منٹ کے لیے بھی رکھ دیجئے گا اور دوسری طرف یہاں پر ہم پکوڑے تیار کر لیں گے ایک کڑا ہی میں لیں گے ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہے اور اب ہم اس میں یہ چکن ڈالتے جائیں گے ون بائی ون آپ نے یہ پکوڑے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اسی دوران آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گے کہ آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے گا یہ لنجی چکن کے جو پکوڑے ہیں وہ ہم نے ڈال دیے ہوئے ہیں اور چولے کا جو فلیم ہے وہ یہاں پر میڈیم ہے فوراں سے آپ نے ان کو پلٹنے بلکل بھی نہیں لگ جانا تیس سے چالیس سیکنڈ تو آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا جیسے ہی تین سے چالیس سیکنڈ ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جانا ہے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے ہم یہ لنجی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ان کو فرائے کرتے ہوئے میڈیم فلیم پہ اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور اب ہم یہاں پر ایک ادھر توا لیں گے اور اس پہ ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بٹر ہے ہمارے پاس بٹر ہمارا یہاں پر بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے چولے کا فلیم بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو برگر ہیں اور ان کو ہلکا ہلکا سا ہم سیک لیں گے یہ آپ کو برگر بن کہیں سے بھی بہ آسانی مل سکتے ہیں ان برگرز کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے سیک لینا ہے اور ان کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے اور اب ہم یہاں پر برگر کو اسیمبل کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بن کے نیچے والی سائٹ پہ ہم لگائیں گے مایونیز آپ مایونیز پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں مایونیز کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ چکن پکوڑا جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آپ اگر ہائٹ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ اوپر تک لگا دیجئے گا ویسے بھی برگر ہائٹ میں بہت پیارا لگتا ہے چکن پکوڑا کو رکھنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے پیاس کے سلائسز جن کو ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے سلائسز کو ہم نے اوپر سیٹ کر لیا ہوا ہے یلے جی یہاں پر پیاس کے سلائسز کو ہم نے اوپر سیٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے میڈ ساس جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور بن کے اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم لگائیں گے مایونیز اور اسے ہم یہاں پر کور کر دیں گے اس کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چکن پکوڑا برگر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سا چکن پکوڑا برگر یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت زیادہ سپائسی بنا ہے یہ بنائیں آپ لوگ ایک مرتبہ میرے کہنے پر سب انشاءاللہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ